بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز میں ہوں آپ کا مذبان طاہر نصی ناظرین جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں سلامت رہیں اور ہماری دعا ہے کہ آپ نسربازوں تھک بازوں بہروپیوں فرادیوں سے بھی بچ کے رہیں ناظرین آج ہم دوبارہ بات کریں گے آئی اے سمارٹ کے اوپر جس کے مالک ہیں شوکت مروت ان کے متعلق بات کریں گے پھر آپ کو آلریڈی معلوم ہے کہ الحیات گروپ آف کمپنیز نے ابھی ریسنٹی ایک ایم او یو سائن کیا ہے دیوان شریف اکوموڈیشن کے اوپر اس کے اوپر بات کریں گے پھر ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ سمارٹ گروپ آف کمپنیز کے جو مالک ہیں جو چارٹڈ اکاؤنٹنٹ ہیں جنہوں نے کمپنیز لا نہیں پڑا نوید اختر ان کے جو کرتا درتا ہیں امران کیعنی امران کھوکر آمر بشیر ملک نوید ان کے بات کی جائے گی اور پھر ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے ایس کے گروپ یعنی جو فرنیچر کا جانسہ دے کر عوام کو لوڈ رہے ہیں پروگرام میں آگے چل کے آئی ایس سمارٹ کا ایک میں وائس نوٹ چلاؤں گا ان کی جو سیل ریپریزنٹیٹیو ہے فیمل ان سے ہماری بات ہوئی تو ان نے کچھ آڈیو پیغام بیجے وہ آڈیو پیغام بطور ایویڈنس ہم آپ کی خدمت میں رکھیں گے تاکہ آپ کو یقین ہو سکے کہ واج ٹائمز یا طاہر نصیر ہواوں میں باتیں نہیں کرتا دیوان شریف اکومیڈیشن کے مطلق بھی پروگرام میں آگے چل کر آپ کو کچھ اور حقیقت بھی بتائیں گے دیکھیں ہمارا کام کسی کی ذاتی شخصیت کے ساتھ دشمنی نہیں ہے ہمارا کام تو ان نصربازوں کے خلاف ہے جو پاکستانی عوام کو ڈبل شاہ کیا ٹرپل شاہ کا جانسہ دے کر لوٹتے ہیں جو پاکستانی عوام کے جذبات سے کھیلتے ہیں اس سے پہلے آپ کو معلوم ہے کہ کیش ورث جب لانچ ہوئی تو ہم نے دعویٰ کیا کیش ورث والے بھاگ جائیں گے کسی نے یقین نہ کیا انہوں نے بھی اکومیڈیشن کے نام پر عوام کو چونہ لگایا بلکہ ان عوام کو جو آلریڈی پسی ہوئی تھی جو بی فور یو کے متاثرین تھے اب دیکھ لیں راجہ ریاض اور سینم آوان دبئی میں یاشی مار رہے ہیں سیفور ایمان خان نیازی حاکم نیازی آپ کے پیسوں پر یاشی مار رہے ہیں ملک نوید آمر بشیر ملک رزوان اے بی لنگڑیال جتنے بھی اور کرتا درتا نصرباز تھے وہ آپ کے پیسوں پر یاشی مار رہے ہیں عوام کے ہاتھ میں کیا آیا سوائے پشتاوے کے کچھ نہیں آیا یہی صورتحال اب دیگر جو کمپنیز لانچ ہوئی ہیں ان کی بھی ہے میں نے جیسا شروع میں آپ کو بتایا کہ ہماری کسی ذاتی شخصیت کے ساتھ لڑائی نہیں ہے ہماری لڑائی تو نصربازوں کے خلاف ہے ان کو ہم کہتے ہیں کہ آپ ایسی سی پی کے رول ریگولیشنز فالو کریں ہم آپ کے حق میں پروگرام کریں گے لیکن انسان لالج اور حوض کا پجاری اور جب تک لالچی زندہ ہے تھک باز نصرباز بوکھا نہیں مر گا پھر دوسرا یہ جو نصرباز ہوتے ہیں یہ اس قدر لمبی لمبی چھوڑتے ہیں کے لیے پیٹی بھی نہیں جاتی آپ کو باتوں میں آپ کو باتوں میں الجانے کا یہ فن جانتے ہیں آپ کو شیشے میں اتارنے کا فن یہ جانتے ہیں جس کے یہ پیسے لیتے ہیں اور ہوتا کیا ہے چھے ماہ سال دو سال تین سال کے بعد کمپنی سکیم کر جاتی ہے اور جو انڈ یوزر ہوتا ہے وہ ساری زندگی کے لیے پشتاتا رہتا ہے کہ کاش میں انویسمنٹ مت کرتا کاش میں واش رائمز والوں کی بات مان لیتا لیکن پھر خیر اینی آو پہلے ہم بات کرتے ہیں ناظرین سمارٹ گروپ آف کمپنیز کے اوپر ناظرین سمارٹ گروپ کے جو مالک ہیں نوید اختر جو چارٹڈ اکاؤنٹ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو میں نے ان کے جو فرنٹ میں نے عمران کیانی ان سے سوال کیا تھا کہ اگر وہ چارٹڈ اکاؤنٹ ہیں تو انہوں نے کمپنیز لا لازمی پڑا ہوگا سکیورڈی اکسین کمیشن آف پاکستان کے جو لاز ہیں وہ ٹوٹلی کمپنیز لا ہیں تو ان کے اوپر وہ کمپلیمنٹیشن ان کے اوپر عمل درامت کرتے ہوئے کمپنی وہ کیوں نہیں بناتے خیر نوید اختر کی جو فرنٹ میں نے عمران کیانی ہے انہوں نے دعویٰ کیا جی کہ ہم مزاربہ کا لیسنس لیں گے اب سننے میں یہ آیا ہے کہ سمارٹ گروپ کے جو مالک ہے نوید اختر انہوں نے عمران کیانی عمران کھوکرز کے ساتھ ساتھ ملک نوید کی خدمات حاصل کر لی ہیں آمیر بشیر کی خدمات حاصل کر لی ہیں اب جو عمران کیانی ہے ان کا بھی ماضی سب کو معلوم ہے وان کو فائن والے تھے پھر کیا کچھ ہوا یہ سارے جانتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ملک نوید کا اس قدر داغدار ماضی ہے کہ جیٹی سے لے کے اس سے پہلے بھی یہ کہیں کمپنیز میں رہا سکیم کرتا کرتا اور آج اس سٹیج پہ پہنچ چکا ہے کہ اس نے غیر قنونی ہاؤزنگ سوسائٹی بھی لانچ کی تھی جو مارز وجود میں آئی لیکن پایا تکمیل تک نہ پہنچ سکی آمیر بشیر کی حقیقت ہم نے آپ کو بتائی وہ اپنے آپ کو ڈاکٹر کہتا ہے اب ڈاکٹ بازوں کا ہے یا کمپنیز کے مالکان کا ہے کہ جو ڈگڈگی بجاتے ہیں یہ بندر کی طرح ناشتا ہے آمر بشیر بھی آپ دیکھ لیں کہ کیا کچھ کر رہا ہے اب یہ سارے ملکے پاکستانی عوام کو چونہ لگا رہے ہیں اور مجھے یہ لگتا ہے کہ مبینہ طور پر سکیولٹی اکسچینج کمیشن آف پاکستان کے کچھ افسران بھی شاید ان سے ملے ہوں کیونکہ ایسی سی پی کے کمیشنر ہوگے چیئرمین ہوگے وہ بھی اس پر نوٹس نہیں لے رہے جب عوام ل اٹھ جائے گی تو اس کے بعد ایسی سی پی کو ہوش آئے گا کہ بھئی یہ کمپنی تو فراد ہے انہوں نے مرپس ریجسٹریشن کروائی ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں سرمایہ کاری لے سکے پھر اس کے ساتھ آپ کو معلوم ہے کہ ایس کے گروپ کے جو اکرام کھوکر ہیں اور ان کی عروج فاطمہ ہیں چیف ایگزیکٹیو آفیسر اور انہوں نے اپنے ساتھ اب نازم راجپود کو لگایا نازم راجپود وہ نصرباز ہے کہ جو ملک نوید کا فرنٹ میں آن تھا اب وہ فرنیچر کے نام پر عوام کو دوخہ دے رہے ہیں کہتے ہیں کہ ہمارا یہ فیکٹرییں ہیں کہاں پہ ان کی فیکٹرییں ہیں آسمانوں پر ہیں ہواوں میں ہیں یا وہ چھے فٹ کی جو قبر کی جگہ ہوتی ہے وہاں پہ ہیں ٹوٹلی فراد ڈراما کیا جا رہا ہے پاکستانی عوام کو لوٹنے کے لیے پھر آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ وہ اب دیکھیں ایک کمپنی اگر بزنس کر رہی ہے تو اس کو کیا ضرورت پیش آتی ہے آپ کو وہ ٹور کروائے ترکی کا آپ کو وہ ٹور کروائے دبائی کا شارجہ کا آپ کو گاڑیاں ان اماد کے طور پر دے آپ کو موٹسائیکل آپ کو موبائل فونز اناماد کے طور پر دے یہ وہ نوصر باز ہیں کہ جو آپ کو لالج دیتے ہیں آپ سے پیسے اتھیاتے ہیں پھر باگ جاتے ہیں اور یہ سمارٹ گروپ کے مالک نوید اختر عمران کیانی عمران کھوکر ملک نوید آمیر بشیر اور اس کے گروپ کے مالکان اکرام کھوکر ہوگے عروج فاطمہ ہوگی حافظ ساجد ہوگے ناظم راجپوت ہوگے یہ بھی میکسیمم بھی چلے تو چھے ماہ چلیں گے اس کے بعد یہ بھی بوری بس اس طرح گول کریں گے اور یہ جو کمیشن جو لٹے رہے ہیں ناظم راجپوت ملک نوید آمیر بشیر کی طرح یہ دوبارہ مارکیٹ میں کسی نئی کمپنی کے ساتھ آپ کے سامنے بین بجا رہے ہوں گے راگل پا رہے ہوں گے کہ آپ انویسمنٹ کریں ہم آپ کو رات تو رات عرب پتی بنا دیں گے پھر آپ کو معلوم ہے کہ آئی اس مارٹ کے جو چیئرمن ان کو کہوں چیف ایگزیکٹیو آفیسر کہوں شوکت مروت انہوں نے کمپنی بنائی انہوں نے کہا جی کہ میں لوگوں کے ساتھ بھلا کرنا چاہتا ہوں میں انڈسٹریلسٹ ہوں میں انڈسٹری لگا رہا ہوں میں ریسٹورنٹ اوپن کر رہا ہوں میں پلازے بنا رہا ہوں کسیر المنزلہ امارتیں بنا رہا ہوں تو شوکت مروت صاحب آپ کی کمپنی بھی غیر قانونی طور پر پاکستانی عوام سے سرمایہ کاری اٹھا رہی ہے اس حوالے سے سیکیولٹک سینج کمیشن آف پاکستان کی جانب سے ایک انتباہ بھی جاری کیا گیا اور آپ کے خلاف جو ہے لیگل پروسیڈنگ ب سٹارڈ ہوگی ہے اس کے اوپر کل پروگرام کریں گے لیکن ثبوت کی طور پر آپ کی جو سیلز ریپریزنٹیٹیو ایک خاتون وہ لوگوں کو کس طرح اپنے جانسے میں لے رہی ہے کس طرح ان کو کیا لالج دیتی ہے کہ چار ماہ کی انویسمنٹ کے اوپر آپ کو کتنا پروفٹ ملے گا اور ایک سال کی یا دو سال کی انویسمنٹ کے اوپر کتنا پروفٹ ملے گا بطور سبوت اس خاتون فیمل ریپریزنٹیو کا یہ وائس نوٹ سنیں اس امار گروپ آف کمپنیز ریال سٹیٹ میں اور اس کے علاوہ سپورس ایکوپمنٹس ہوت بناتی ہے سٹچنگ کا ان کا بزنس ہے جو کیسول کلوڈنگ ہے اس کے آپ کو مین بڑے بڑے جو مال سے ان میں سٹورز مل جائیں گے اس کے علاوہ کمپنی جو ہے وہ ٹریڈنگ میں بھی کر رہی ہے اور ای کامرس کا بھی کمپنی کا جیسے اپنا سٹور ہے جہاں پہ سیل پر جیز ہوتی ہے جیسے آپ کو دراز وغیرہ کا پتہ اس طرح سے ای کامرس میں کمپنی بھی کام کر گے تو آپ کمپنی کو میں انویسمنٹ کرتے ہیں تو ایسا شیئر ہولڈر آپ کمپنی کو جوائن کرتے ہیں بسیکلی دو پیکجز ہیں ایک پیکج ہے فور منس کا اور ایک فریئی ایرز کا آپ جو بھی انویسمنٹ کمپنی میں کریں گی فور منس کے انویسمنٹ اگر آپ کرتے ہیں تو آپ کی جو ٹوٹل انویسمنٹ اماؤنٹ ہے آپ کو وہ فور منس کے بعد ریٹرن کی جائے گی نائنٹی ٹو سیونٹی ٹو نائنٹی پرشن اپریسی ایشن کے ساتھ مطلب آپ کو فور منس کمپنی کچھ ریٹرن نہیں دے رہی آفٹر فور منس ایک ہی بار آپ کو کمپنی آپ کی انویسمنٹ اماؤنٹ ریٹرن کرے گی سیونٹی ٹو نائنٹی پرشن اپریسی ایشن کے ساتھ یوں سمجھ لیں کہ اگر آپ فائیو لیگ انویسٹ کریں تو کمپنی آپ کو نائن لیگز دے گی اور منیموم انویسمنٹ کمپنی میں ٹو پوائنٹ فائیو لیگز ہے اس سے بلو آپ انویسمنٹ نہیں کر سکتے جی تو ناظرین یہ آپ نے وائس نوٹ سنا اور اس میں واضح ثبوت ملتے ہیں کہ شوکت مروت جو آپ نے آپ کو کہتے ہیں کہ آرمی سے ریٹر آفیسر ہیں اس حوالے سے ہم انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں کہ کیا واقعی وہ آرمی سے ریٹائر ہیں یا صرف یونی فارم پین کے انہوں نے تصویریں بنائیں خیر وہ اگر تو وہ آرمی آفیسرز ہوئے تو مجھے امید ہے کہ شاید وہ پاکستانی عوام کے ساتھ فراد نہ کریں لیکن جس طرح انہوں نے کمپنی لانچ کی پھر وہ ان کے حوالے سے سکیورٹی کسین کمیشن آف پاکستان نے ایک انتباہ جاری کیا اب دیکھیں بہت سی باتیں ہیں کہ ایک طرف آپ کی خاتون ریپریزنٹیٹیو کا یہ وائس نوٹ جس میں وہ کہہ رہے کہ آپ انویسمنٹ کر سکتے ہیں منیموم ٹو پائنٹ فائف لیک انویسمنٹ ہے اس کا مطلب کیا ہوا کہ شوکت مروت بھی آپ کے پیسوں پر ایشی مارے گا شوکت مروت بھی آپ کے پیسوں کو ظاہر کر کے بزنس کچھ ایسی نمود و نمائش کرے گا کہ یہ بزنس اس کا ہے تو پھر اس کے بعد پتہ چلے گا کہ شوکت مروت صاحب بھی پاکستانی عوام کو چونہ لگا کر اس ملک سے فرار ہو چکے ہیں تو کل کے پروگرام میں آپ کو بتائیں گے ایسی سی پی نے کیا انتباہ جاری کیا ایسی سی پی مزید کیا لیگل پروسیڈنگ سٹارڈ کر رہی ہے شوکت مروت کے خلاف اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کو معلوم ہے الہیاد گروپ آف کمپنیز کا پہلا پروجیکٹ ہم نہیں ابلائج کیا اب الہیاد گروپ کے جانرے بالم ایک غیر قانونی کام کر رہے ہیں تو ہم ہی آواز بلند کر رہے ہیں ڈی ایس اے یعنی دیوان شریف ا اکومیڈیشن جس کے چیئرمن سردار شیراز ہیں میں ہمیشہ ڈاکومنٹ کے اوپر بات کرتا ہوں ہواوں میں تیر چلانے کی میری یادت نہیں ہے اب دیوان شریف اکومیڈیشن جو موزہ سیحال میں آتی ہے اور موزہ سیحال راولپنڈی ڈیولیمنٹ ایتھولٹی یعنی کہ آر ڈی اے کے انڈر آتا ہے آپ راولپنڈی ڈیولیمنٹ ایتھولٹی کی ویب سیٹ پہ جائیں یہ ہم اس لیے سکرین شاٹ چلا رہے ہیں دیکھ لیں کہ دی قانونی ہے اب وہ کہتے ہیں کہ پھاٹا میں ہم نے اپلیکیشن دائر کی ہوئی ہے اور وہاں سے ہمارا ایل او پی اپروو ہو چکا ہے دیوان شریف اکومیڈیشن کے سردار شراز دعویٰ کرتے ہیں چوبیس اپچاس کنال لینڈ کا لیکن جو اپلیکیشن وہ سبمنٹ کرتے ہیں وہ ایک سو تیرہ کنال لینڈ کی ہوتی ہے اب کون سی بات سچی ہے کیا جو ڈاکومنٹ جمع کروائے گے وہ سچی ہے کیا آر ڈی اے نے ان کو غیر قانونی قرار دیا وہ سچی ہے کی یا الہیات گروپ آف کمپنیز دعویٰ کرتے ہیں کہ ڈی اے سے پروجیکٹ پر الہیات گروپ یہ بات سچی ہے یا پھر یہی سچ ہے کہ دیوان شریف اکومیڈیشن بھی ایک فراد ہے اور جانزیب عالم کسی کی باتوں میں آ کر اس نے لوگوں کو سہانے خواب دکھانا شروع کر دی ہے کہ آپ کو اب چھت ملے گا کہاں پہ چھت ملے گا جنہوں نے دوزار گیارہ سے ڈی اے سے میں انویسمنٹ کی ہے ان کو تو چھت نہیں مل سکا تو کیا بتا الہیات گروپ آف کمپنیز کے مالک جانزیب عالم کے پاس کوئی الہدین کا چراغ ہو تو آپ کو چھت مل جائے لیکن خدا رہا ایسی جو بھی کمپنیز آتی ہیں جو آپ کو آر آئی دیتی ہیں ان اس میں انویسمنٹ مت کریں ہمیں بہت سے لوگ سوالات کرتے ہیں ہمیں بہت سے لوگ کمنٹس کرتے ہیں الزام تراشیاں کی جاتی ہیں لیکن جس کا جتنا ظرف ہے جس کی جتنی تربیت ہوئی ہوگی وہ اسی طرح کا بیہیو بھی کرے گا تو خدا رہا ایسی جو بھی کمپنیز ویب سیڈ آتی ہیں جو آپ کو ان نمات کا لالج دے کر آپ کی ارکم ڈبل ٹرپل کرنے کا جانسہ دے کر لوٹتی ہیں ان میں انویسمنٹ مت کریں بلکہ بروقت آپ ایسی سی پی کو اس حوالے سے آگاہ کریں کال انشاءاللہ آئی ایس مارڈ کے شوکت مروت کے حوالے سے جو ایسی سی پی نے انتباہ جاری کی ہے اس کے اوپر بات کریں گے اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے مذبان تاہر نصر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ